رامیسیل تیرے بن کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مریم ماہ بیگم کے پاس آتی ہے اور ماہ بیگم سے کہتی ہے کہ آپ نے کبھی میرب کو اپنی بیٹی تسلیم ہی نہیں کیا اسے وہ عزت ہی نہیں دی جو آپ کو دینی چاہیے تھی آپ آج اس کی سزا اپنے بیٹی کی اداسی کی صورت میں برداشت کر رہی ہیں آپ نے بڑی آسانی سے مرتسم سے کہہ دیا کہ وہ میرب کو تلاش کرے اور جب وہ مل جائے تو اسے تلاق دے دے لیکن ماہ بیگم آپ نے کبھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا ہے آخر وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کو اس کی عالت دے کر احساس نہیں ہوتا کہ میرب کے بغیر وہ جی تو رہا ہے لیکن مردہ لاش کی طرح ایک ہی کمرے میں پڑا رہتا ہے شاید جب آپ کو اس حقیقت کا بعد میں پتا چلے کہ میرب کے گھر سے جانے کی وجہ بھی صرف آیا ہے آج حیات جو آپ کے سامنے اتنی معصوم بن جاتی ہے اصل فساد کی جڑھ آیا ہی ہے ماہ بیگم مریم سے کہتی ہے کہ میرب نے آج تک میرے بیٹے کو کبھی عزت ہی نہیں دی اصل مجرم میرب خود ہے جس نے مرتسم کی محبت کی قدر نہیں کی آج وہ جب در بدر کی ٹھوکرے کھائے گی تو مرتسم کی قدر ہوگی جبکہ دوسری طرف میرب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ آخر جائے کہاں کیونکہ سبہ بھی یہ ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے تو رکشہ ڈرائیور میرب سے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں